بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں جو ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں وہ نوڈلز کی ہے اور اس کو میں طرح مختلف طریقے سے بنا رہی ہوں کیونکہ بچے جو ہیں وہ یخنی نہیں پیتے تو میں نے باقاعدہ یخنی بنانی کے بعد اس کو میں نوڈلز کو بنایا ہے تمام انگریڈیڈلز میں نے لکھ دیئے میں ہیں آپ دیکھ لی جائے گا لیکن میں ساتھ ساتھ بھی کوشش کرتی آپ کو بتاتی جاتی ہوں یہ میں نے دو چمچ کے قریب آئل لیا ہے اور اس کو ہم جو ہے ابھی تھوڑا سا گرم کریں گے ذرا سال آئل گرم ہو جائے تو میں بتاتی ہوں آپ کو آگے اب اس میں میں یہ لسن ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ایک جوا میں نے لسن کا لیا ہے اور اس کو بارک چوب کر لیا ہوا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا براؤن کروں گی بہت براؤن نہیں کرنا ہلکا سا لائٹ براؤن کریں گے تو جیسے یہ براؤن ہوتے ہیں تمام شاہ جو ہے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں جس میں ہے گاجر ہے شملہ میرچ ہے چکنز کا ہے مٹر ہیں جو بوائل کیے ہوئے ہیں اور ان سب کو ڈالنے کے بعد ہلکا سا ان کو ہم فرائی کریں گے اور چکن کو میں نے بوائل کرنے کے بعد اس کو جہنا ریشہ ریشہ کر لیا تھا آپ بھی کر لی جائے گا یقنی میں میں نے لائٹ سا نمک ڈالا تھا بہت زیادہ نہیں ڈالا تھا تھوڑا سا ڈالا تھا اگر ضرورت ہو تو آپ بھی ڈال لی جائے گا تو اب اس میں یہ ڈالنے کے بعد اس میں میں یہ نوڈلز کا پیکٹ بھی ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے یقنی کے جو ہے ڈیڑھ کپ کے قریب میں نے اس میں شامل کر دیا تھا نمک میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ میں نے کم لیا تھا اس لئے آپ یہ اتیاز سے ڈال لی جائے گا تھوڑی سی کالی مرچن ڈالیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ ڈویلپ ہوتا ہے بچے جو یقنی نہیں پیتے سردیوں کے موسم میں اس طرح سے وہ کھا لیں گے اور ان کے اندر یقنی بھی جائے گی تو ساتھ ہی میں نے نوڈلز کا جو مسالہ ہے وہ بھی ڈال دیا ہوا ہے اور اس کو ایک دو منٹ فرائی کیا یہ دیکھیں بڑے زبردست نوڈلز کی تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک شیئر سبکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ